یہ ہمارا 2018 کا question number 2 کا part 2 ہے اس میں ہم دیکھ لیئے تھے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم اس کا data بانا لیتے ہیں data ہمیں دیا گیا ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ mass of CH3OS جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے معلوم کرنا ہے mass of carbon monoxide یہ آپ کو جو ہے 356 gram دیا گیا ہے اور اس میں mass of hydrogen بھی آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے 65.0 gram جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے mass ہمیں معلوم کرنا ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ جو سوال ہے یہ ہمارے پاس جو سوال ہے یہ ہمارے پاس limiting reactant والا ہے جب بھی آپ کو دو reactant ایک ساتھ دے دی جائیں اس میں دیکھیں کاربن monoxide بھی آپ کو دیا گیا ہے کاربن monoxide جو ہے وہ 356 gram ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 65.0 gram ہے ٹھیک ہے تو یہ limiting reactant والا سوال ہے اب دیکھیں اس کا پہلے step وہی ہے جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کے جو مولیکل اور masses ہوگی وہ معلوم کر لیں گے اب دیکھیں جو مولیکل اور masses ہے اس کا 28 آ چکا ہے اس کا 4 gram آ چکا ہے اس کا 32 gram آ چکا ہے اب ہم نے جو ہوگا ریلیشن لگانا ہوگا اس کا کاربن monoxide کا اور ایتھائل الکول کا اور ہائیڈروجن کا اور جو ہے وہ ایتھانال کا سی ایسٹری ٹو ایچ کا اب اس کا سولیشن دیکھ لیں سولیشن میں دیکھ لیں کہ ہم جو لکھیں گے وہ سب سے پہلے کیا لکھیں گے اب اس میں دیکھیں ریلیشن ہم لکھا ہے اس کا جو ہے 28 gram ہے 28 gram جو ہے وہ 32 gram پروڈیوز کر رہا ہے پہلا ریلیشن ہم لے گا 28 gram آف کاربن ڈا ایکسائیڈ پروڈیوز 32 gram آف میتھائل الکول صحیح ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا 1 gram کا معلوم کریں گے اب 1 gram کا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے 28 سے یہاں بھی ڈیوائیڈ ہوگا اور 28 سے یہاں بھی ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ آپ کا بن جائے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پر کنورٹ ہو چکا ہے 1 gram کے اندر اب دیکھیں ہمیں جو grams دیئے گئے ہیں سوال میں وہ 356 gram دیئے گئے ہیں تو اب ہم جو معلوم کریں گے وہ معلوم کریں گے 356 gram اب اس میں دیکھیں ہم نے 356 کا 1 gram کا معلوم کرنے کا 356 کو اس سے ملٹیپلائی کر دیا اب یہ جو gram ہمارے پاس آئیں یہ 406 gram یہ ہمارے پاس جو ہے CH3OH کی اور یہ ہم نے کاربن مونو اکسائیڈ سے کیا کر لیا معلوم کر لیا ہے اب ہم جو معلوم کریں گے وہ کس سے معلوم کریں گے فرام ہائیڈروجن اب جب ہم ہائیڈروجن سے معلوم کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں ہائیڈروجن کے کتنے gram دیئے یہاں پر 4 gram ہے اور ہمارے پاس جو 32 gram ہے تو ہم جب relation لگائیں گے وہ ان دونوں کا relation جو کا وہ لگائیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے relation لکھ لیا ہے 4 gram of H2 produces 32 gram of CACUH اب ہم 1 gram کا معلوم کریں گے 1 gram معلوم کرنے کے لئے یہاں بھی ڈیوائٹ کریں گے اور یہاں بھی ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پر ہو جائے گا 1 gram اب دیکھیں یہ ہم 1 gram سے کیا کر چکے ہیں معلوم کر چکے ہیں اب ہمیں اس کے جو gram دیئے گئے ہیں وہ کتنے دیئے گئے ہیں 65.0 gram دیئے گئے تو ہم معلوم کریں گے 65.0 gram اب دیکھیں ہم نے 65 gram سے اس کو یہاں کے ملٹیپلائے کر دے اب ہمارے پاس جو gram آ چکے ہیں وہ 520 gram آ چکے ہیں اب دیکھیں یہ limiting reactant کا سوال تھا تو اس میں دیکھیں جو ہمیں کم least product دے رہا ہے کاربن مونو اکسائیڈ جو دے رہا ہے ہمیں least product دے رہا ہے تو ہم ایک سنٹنس لکھ دیں گے کہ کاربن مونو اکسائیڈ پروڈیوز the least amount of CSU OH سو کاربن مونو اکسائیڈ is our limiting reactant تو آخر میں ہم نے ایک سنٹنس لکھ لیا کاربن مونو اکسائیڈ جو ہمیں کم amount دے رہا ہے اور اس لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو limiting reactant جو کاربن مونو اکسائیڈ ہے اور amount جو ہماری بنے گی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ میتھانول کی بنے گی جو ہمارے پاس 406 gram ہوگی